ایک سوال ہے کہ شوال کے چھ روزے دوہرے ثواب کی نیت سے جمعیرات اور پیر نیز ایام بیز میں رکھیں تو کیا جائز ہے تو دیکھیں شوال کے چھ روزے آپ کبھی بھی رہ سکتے ہیں پیر جمعیرات ایام بیز میں بھی رہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک روزے سے دو ثواب حاصل نہیں ہو سکتا دو روزے کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا ایک ہی روزے میں دو روزے کی نیت آپ نہیں کر سکتے جیسے زہر کی نماز ہے اگر کل آپ کی زہر کی نماز چھوٹ گئی تھی اور آج آپ زہر کی نماز میں پہنچے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ زہر کی نماز کل والی بھی اور آج والی دونوں ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے تو ایک ساتھ دو نہیں ہو سکتے یہ رمضان کا مہینہ آگیا پہلے سے کچھ رمضان کے روزے چھوٹے بھی تھے کسی کے تو یہ سوچیں کہ وہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے تو ایسا نہیں ہے تو دو الگ الگ عبادت ہے تو دونوں کے لئے الہدہ الگ الگ نیت ضروری ہے دو الگ الگ عبادت ہے تو اس کے لئے آپ کو الگ الگ نیت کرنی پڑی گی تو دو روزیں ہیں دو الگ الگ ترے کی روزیں ہیں شہوال کے روزیں ہیں تو اس کے لئے شہوال کی نیت ہوگی اب وہ نیت ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ اس کا روزہ رکھیں گے اس کے نیت کے لئے الگ سے روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو تو اگر اس کی نیت کریں گے تو وہ اس کے لئے روزہ ہو جائے گا پھر شبوال کا روزہ کہاں ہوا شبوال کی مناسبت سے جو روزہ رکھنا ہے وہ کہاں ہوا اس لئے شبوال کے روزوں کو الگ نیت سے اور پیر جمعیرات وغیرہ کے جو روزے ہیں جو ایک الگ سنت ہے اس کا شبوال سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک الگ اللہ اکنسیم کی حدیث ہے تو اس نیت سے وہ روزے رکھا جاتے ہیں پیر جمعیرات اور ایام بیس کے اور شبوال کے روزے الگ نیت سے رکھے جاتے ہیں تو دونوں کو الگ الگ نیت ہی سے رکھیں گے ایک ساتھ آپ سوچیں کہ یہ سارے ہو جائیں ایام بیس کے بھی ہو جائیں پیر کے بھی ہو جائیں اور شبوال کے ہو جائیں یعنی ایک ساتھ تین طرح کا روزہ ہو جائے یعنی اتفاق ایسا پڑ جائے کہ ایام بیس میں پیر کا بھی دن ہے اب آپ سوچیں کہ یہ شبوال کا بھی روزہ پیر کا بھی روزہ ایام بیس کا روزہ تو ایسا نہیں ہے بلکہ ایک وقت میں ایک عبادت آپ ایک ہی نیت سے انجام دے سکتے ایک ساتھ دو عبادت آپ نہیں کر سکتے ہیں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں